سیدی الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی وصحابہی وازواجہی و اہل بیتہی و اولیاء امتہی و علماء حق اہل سنتہی مجمعین اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذہ لمو انفساں جاوکا فستغفر اللہ وستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجیدہی مخبرن و آمرا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شواب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں کوئی زبان خموش نہ روے باواز بلند پڑھو والسلام علیکہ ماشاءاللہ ساڈے ساؤنڈ اپریٹر بھائی یاسر لون سا بابت شریف لینے جنیاں تھی تا تسیہ ہوتو نہ بے کوئی تا تو آڈے کوڑ اندھے نے پڑھو والسلام علیکہ آنکھیں حلیمہ ہویا کمال آنکھیں حلیمہ سارے مل کو پڑھو آنکھیں حلیمہ ہویا کمال آنکھیں حلیمہ ہویا کمال جندہ مل کوئی نہیں جندہ مل کوئی نہیں اوہ ملے علالے نجھڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئی زیندہ باز زیندہ باز زہر جب رہایا اللہ تو آنو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن مدینے دیارے اپنی نصیب فرمائے باکی تربار آنتے جانبی رہتے ہو ایک سونے دا تربار رہ گیا اللہ اٹھے گے لے کے جاوئے میں سارے مجازتوں مجازتوں کردی ہاں گا مل کے پاڑ لوں تسھ تے جمیں دے پہ جنب روี้ جناب کو مردہ پہ نیو مآبازہ بلند پڑھو آنکھیں حریمات جیڑے کڑھی ہیں دنوں بولو بھئی ہیں بولنا تجھو بولو آنکھیں حریمات لے جندہ مول لے کوئی نہیں ملے آلالے مجھو رسد تو سونے انہوں لے کے آئی آر حسدات ہوں گے سجری سوے حسدات ہوں گے سجری سوے میں اٹھنچا چھو میں دا جتے رکھنا پینے مجھو نہ سب تو سونے انہوں لے کے آئی آگے 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 نہایتی واجب الہترام علماء دشان بالخصوص استاذ العلماء استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد جمیل آمن جلال شاہد سرپرست علامہ مولانا قاری محمد سرپرست علامہ مولانا قاری محمد اور لیکن جس وقت تسی اپنی اچانا دیتے ظلم کارلو جس وقت تسی اپنی اچانا دیتے ظلم کمالو جس وقت تسمجھو کہ تسی دنہ حگار ہو جس وقت تسمجھو کہ تسی پاپی ہو اس وقت کرمن کیو میرے محبوب دے بربار اچھا جائے میرے یار دے کولا جائے گی اِذَا لَمُوا اَنفُسَو مجھاؤکا فَسْتَغْفَرُ اللَّهُ تے میرے محبوب دے کولا کہ تسا استغفار کرنا ہے تسا استغفار کرنا ہے وَسْتَغْفَرَ الْحُمُ الرَّسُولُ تے تواڑی ہی آس تے تواڑی سی فارش ترجمہ تے کچھ ہو رہے لیکن قبلہ قاری صاحب میں تھے محبت نارا ترجمہ کر رہے ہوا کہ تواڑی سی فارش وَسْتَغْفَرَ الْحُمُ الرَّسُولُ تواڑی سی فارش کرنا ہے اے آن دے نا وسیلے دی لئے اور کوئی نہیں محکے تر رب ماندے وسیلہ ماندے اور ایک کو آیا ہے وہ آنگا جی قرآن پاک میں اکتالیس آئتے ہیں جن پر وسیلے کا حکم ہے کہ نہ مانگو میں ایک اللان تیا ہے کہتے بخوا تیتھے بھی وسیلے نہیں وَسْتَغْفَرَ الْحُمُ الرَّسُولُ کا ضمیر دی ہے لاب باندھا میرے محبوب کو لاؤ میرے جھار کو لاؤ تو جھار کو لاؤ کہ اس تغفار تسا کرنا ہے توبہ تسا کرنی ہے تو تواڑی سی فارش میرا محبوب کار چھڑے لا واجاد اللہ تغوا بر رہیم ہے نہیں اکھانگا بڑڑے بخشانگا پرچوں بخشانگا پھر مہینے بعد بخشانگا نا نا فورا جا پہو کہ میں توانو بخش دیا میرے توڑے لجبال آکا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ میں مدینہ پاک توانو لائے کے چلاں ڈریکٹی بابا محمد منشاہ پچھلے دن ہے جو ایک ہے بھائی محمد منشاہ وہ بھی پچھلے دن ہے جو ایک کے آئینے جی ڈنو ایک ہے اللہ انہوں لائے جا رہے ہیں مدینہ پاک ہیں ہے توڑے تو میرے لجبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے میرے آکھا فرمایا میرے غلاموں جی آکھا میرے آکھا نے فرمایا میرے غلاموں جس لیکن تین بیٹیاں ہوں کنیاں 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 بھائی آسر بہت میربانی بڑا اچھا پرویٹ کرتے ہو تجھے ماشاءاللہ انکاری کار ہو گئے مہتے ہیں اور پہی آسر دی میں نے یہ گال بڑی چنگی لگی ہے جانتے ہیں دوسرے شادیاں میاں وہاں دے پروگراماتے تو میں کہ بھئی آسر میر بانی کاریاں محفنہ دے ٹوڑ جاتے جاؤ دے ٹوڑ جاتے اور اللہ دیزت دیکھا سب انہوں پہنچ لے اندے کو ٹائم کونی جی انہیں یہاں محفلانے لیکن مدینی آلے گناہ لاؤے تو پکی لاؤو اینہ جنابہ انہوں ہی راضی کر لائیں انہوں ہی لوگ کی تنے جا راضی ہونے رکھو مدینی آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ربو شریف اچھ بیٹھے نے مجبال نے فرمایا میرے صحابہ جی آقا فرمایا جنہوں نے تین بیٹیاں ہوڑ دیا میں محمد انہوں نے کہہ رہا ہوا کہ تین بیٹیاں جی اچھی پرورش کرو انہوں نے نکا کرو اپنے کارا ہی ہوتا ہو کل قیامت والے دن میں محمد نار لے کے جا ہواں گا کل قیامت والے دن جنہیں تجھ میں نار لے کے جا ہواں گا میرے آقا دی باہر کا سیاپی کھڑا ہو کرتا ہے سونیا تیجے دوڑ دوڑ میرے آقا فرمایا دوڑے نے بھی لیا جاندہ سونیا جی ایک کوڑو میرے آقا نے فرمایا ہوگو میرے نار ہوگے گا تو سونیا جی بھی ہوگو کوئی نہ ہی جنہیں تھی یا پتر نہ ہوگو دوڑے کی اللہ سارے پہ اولادانوں کے اولادنے سیندہ کا فرمائی کہ انہیں دوڑے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کی مکہ کی حوائوں میں مکہ کی حوائوں میں تہبہ کی حوائوں میں ہم نے تو جدر دیکھا سرکاری نظر آئے عزیزان نے من میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سیاپا جنہ کوئی نہیں ہندہ میں محمدہ جنہ کوئی نہیں ہندہ میں محمدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں فلپاک سرکار دے سیاپائیں جو بیٹھے نے جنہ چودھوی راہ کا چند چمہ کلا پہ آئے ہندہ اید جرگ سدارے نے میرے آقا دے غلام بیٹھے نے ایک غلام اکھانہ چوانسوں نے رہیوں میں نے سونے لجپان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلامات رنگے کیوں حضورد غلام ہم ارز کندے میں سونے آہ میں روندائے سواستے پہ آوا تشار فرمایا ہے جنہ تینے ریپیاں ہونڈ گیاں ان چندت چنال لے کے جاو گے سونے آہ میں ہوں وہاں جنہ ستر تے دو دو ہتر جوان بچیاں جنہ درگور کی تائیں میرے آقا نہ فرمایا میرے غلام دیخیا کل بھی نہ دیخیا ہے اسی تعدائیہ پڑھنیا پنجابی آلے اصل چھے دیخیا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے دیخیا رنگے کیوں ساری گردہ چھے دیخیا ہے ساری گردہ چھے دیخیا ہے حامیم دیا کنڈلہ والے سونے آہ میں ستر بچیاں تے ستر تے دو ہتر بچیاں نے زندہ درگور کی تائیں انہ دوچ ایک میری اپنی بیٹی سی میرے آقا نے فرمایا دیخیا غلط بس ایک ہی اپنی بچی نے تو زندہ درگور کی تائیں حضرت دیخیاں قلبی ارد کرنے لگے سونے آہ غطہ ہاں بچی رو والے آہ میرے کل اللہ نے مینو مال دیتا شی میں تاجر ساں تجارت کردہ شاں میں لوکاندے کول اپنا تجارت مال لکھ جاندہ شاں سونے آہ ملک شام رچو میں جاندہ شاں سونے آہ مدو آہ بچی روالے آہ وہ جس وقت میری بیوی امید نال شی میری انقریب اولاد ہونوالی جی سونے آہ میں ملک شام والے اپنا مال لے کے گیاں آہ میرے آقا نے فرمایا دیخیا پھر جس وقت مال لے کے گیاں ایک گل بس عرب پر دینے سونے آہ جب میں جان لگا آہ میں مال لے کے جان لگا آہ بھئی آہ سر جس وقت میں مال لے کے جان لگا آہ سونے آہ اس وقت میں اپنے بیوی نو مال دیتا مال لے کے جان لگا آہ میں مال لے کے جان لگا آہ میرے بات اگر بچہ ہوئے اچھی تربیت کرنی ہے اگر بچہ نہ ہوئے تو انہوں زندہ درگور کر دین آئی بچیوں وہ تیانوں کا برچ سپ دین آئیں سونے آہ میں چلا گیا آہ اس وقت میں گیا آہ میں مال لے کے جان لگا آہ سونے آہ وقت ہاں بچہ دے والے آہ والے لیہ دفعہ والے آہ میں مال لے کے جان لگا آہ میں مال لگا آہ میں واپس سے آیا آہ میرے گھر ایک بچی ہے میرے گھر ایک بچی ہے سونیاں میرے گھر میں چیک بچی سی نمی ممی بچی سی بچیاں والے غور کرو بریا تھے بچیاں نال پیار کرنے ہو انہاں کیاں دا پیار تو جبا ہم دا دے سب میرے آقاں صلی اللہ علیہ وسلم میں دیوانے ہو حضرت میاں محمد بچ کری چنے والے نے انہاں دیوان دبارے بڑا سوہاں پر جوان کی تائیں آر فرمادوں نے دیا لئی اے پردے سنبابلے تو پترا لئی جا گیرا چپ رہلا امو کو جینا پیرا تو تینا دیا اے پردے سنبابلے نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت نارا تحقیب نارا حیدری تاجدار خط نبوت جسدی ملاد مصطفا عزمتو شارے مولو حضرت دہیا کلبی عزگردہ نے سونے چھوٹی جی بچی میرے کارج کھرک دی پیئے تھی آنے او خیار کریا دیا اور میں اگلیس تو شروع کی تھی کل جا ساڈی تھی پنجاب کالائی دنگچ ظلم تا نشانہ بنایا گیا اور کرتا میڈیا اور ٹیلی ویزن جنو وہ کیاں دے فلانا بڑا چنگا ہے ٹنکانا بڑا چنگا ہے کنجر میڈیا جے اور یہ میرے لفظ زین اچھ رکھ لے انہا بغیر تانے چوپ ہی بولنا جے جدن بھی توانڈے نہ بولنا کیون جو ساڈی میڈیا دی گال نہ سمجھو اونا بچی دو تا ظلم کی تا ظلم دی وجہ تو بچی فوت ہوگی پھر سوچو اسا رسول اللہ دی بارگچ کڑا مولا کے جاگے اسی توسی بچی ہیں تو رسول اللہ دی صد کے بچی ہیں میرے آقا دے غلامو ٹائم کلیل بگرنا میں تر جاندہ میرے آقا دی بارگچ حضرت دہیہ کلیل ارض کردے نے سو چھوٹی بچی میرے کارچ کھائی میں آیا تو میں اپنے بیوی نے پوچھے اب یہ بچی کھین دی حضرت دہیہ کلیل بیوی دول کے کہنے گا اے ہم سایاں دی بچی ہے تو ساڑھے کارکھے ٹڑھائی آپ فرماندے نے سونیا پھر میں مال لیا کے ٹر گیا جسے وقت میں چلا گیا چلا گیا تے واپس آیا منہ اور بچی چلن پھر اندے کابل ہو گئی ہے سونیا جس وقت میں کار رہا ہوں اس بچی نے میں نے ابو کر کے پکارے آئے میں نے ابو کر کے پکارے آئے سونیا جس وقت میں نے ابو کر کے پکارے آئے تو میں نے بسا آگیا میں اپنے بیوی نے پوچھے آئے یہ بچی کنٹی آہا میں نے دس موائے انہوں مارن لگا میں تے ہو ساکھیا تیری بیٹی ہے کہ میری بیٹی ہو ساگیا پھر انہوں زندہ دربور نہیں گتا آگیا میں ماہ سانا کہ ماہ نہیں کر سکتا سکتے 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 اس تو ماہ کا بہت دل ان دلیں نا اور روایات کے اندر ملتا ہے کہ سکتر ہزار سال لفنہ ماہ کا شکتے سکتے سکتے ہیں ماہ کا دل کر*** ماہ sauna دل دل اللہ علیہ و بہت سلام دل دیوانی mucho حضرت دیا قلبی فرمانے سوڑیاں میں بڑا غصہ دے رکھ اپنے بیوینوں آتھ لیا گوڑی نے تیار کرے ان میں مہمونے لے کے جانا ہے اب فرما دے رہنے بچی تیاری کتا کساموں پسر بچی تیار ہو گئی حضرے کو دنیا کرے فرما دے رہنے میرے بیوین میرے بیٹی میں نے بول کے کہل دی ہے بیٹی میں نے بول کے کہل دی ہے اپنے جیتے جانا ہے میں بول کے آتھ لیا میں اپنے کو دوست کول جانا ہوں ایک یار دے کول جانا ہے میں کھانا کھان واسط جانا ہے دنے دامتے لے کے چلا ماں حضرے کو دنیا کر دی فرما دے رہنے ارگ کر دے رہنے سوڑیاں آخر کار میں کا دچ پہ ڈال پکڑی رسی پکڑی بچی اپنی مان ملی مان ملکے جسوہ پتی جانا ہے سوڑیاں جسوہ پتی آسی جانا ہے جنگل بیاں پاں ترچ پہنچے ہاں سوڑیاں میں قدال پکڑی میں اندھو گلال دنال او قدال دنال اسے کئی دنال مٹی پتن لگتے آوال سوڑیاں او چھوٹی جی بچی اپنے ننے ملنے اتھاں دنال سوڑیاں کدی مٹی اٹھاں دی سوڑیاں کدی میرا پسینہ ساپ کر دی سوڑیاں کدی میرا پسینہ ساپ کر دی میرے آقاں دے بلا ملنے 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 اتھاں دنال سوڑیاں کدی مٹی اٹھاں دی کدی پسینہ ساپ کر دی سوڑیاں کس وقت اسے بچی دے کد تو اٹھاں اٹھاں ہو گیا بچی میں ننوں کیاں دیا اپو جی میں نو قدال دے وہ میں ننے ملنے اتھاں دیاں میں اندھو گلسے نال ایک ہی جا رہاں آقاں سوڑیاں لیکن کس شرم اکسر آخر کار اندھو کڑی تیرز وزبت اٹھاں دیا اٹھویاں اٹھاں یا میں اندھو آتھ بن لینے سوڑیاں آتھ بن لینے پیچھے آتھ دار کے میں اندھو سٹے دے چپا رہاں آماں جس وقت ٹٹے دے چل گئی ہے سوڑیاں مٹی اٹھاں پان لگتے آماں بچی پہ اٹھاں اٹھاں دی اپو جی میرا قسوری کی میں گڑا گناہ کی تائے میں اندھو گول کے جواب اندھو گہریا آخر کار دو بن محبت حضرت دویاں گل دو فرمان دنے سوڑیاں اندھو کڑی آتھاں تاک جس وقت مٹی آگئی ہے اس پچھے میں نوکھن دی ہے اپو جی ہے میری چاکر میرا دو بٹا میری ماں نو جاکے میرا توفہ دے آجے جاکے میری ماں نوے میرا دو بٹا میرا توفہ دے آجے تاکہ میری ماں منو جس وقت بھی یاد کرے نا تیو اوئی دو بٹا ویخ لوے مٹھے بولو یار اللہ کرو سارے مدینے جاؤ اللہ جڑے آجے بھی نہیں نہ بولے نہ بولے تو اللہ کرے راتی نواز شریف خواب اچھا دے اچھی بولو سباہ نا سرکار دے ملا دے چھے بیٹھے ویک بچان دے چھے رہا دوتے ہیں اچھی بولو سباہ نا اچھی بولو سباہ نا کندی آتی آیا تی انہیں میرا واقعہ دو بٹا میری ماں توفہ دے چھے بھی تو تو ان کو انہیں نہ خیال کر دا پیا لیکن ٹھیک ہے میری ماں دے دے بھی آئی فرمان لگے سننے کس سا مختصر ہویا کی اس بچی نے آسمان والچیرہ کیتا ہے کندی حال ہے آسمان والچیرہ کر کے عرض کر دی یا اللہ تیرا امان نبی کا دنا ہونا ہے یا اللہ تیرا امان نبی کا دنا ہونا ہے او نبی لوگ کی آنڈے نے ملاد کتھے میں کہا جو میرے آکھا آئے نہیں او دہی دے یا کل بھی دی بیٹی بھی ملاد بھی پڑھتی رمیسہ سب سے آویا آج جو مبتنا ایک بار اچھے بولو سباہناللہ حضر 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 یا کل بھی عرض کر دی سوڑیاں میری بیٹی آسمان والچیرہ کر کے عرض کر دی یا اللہ تیرا امان نبی کا دنا ہونا ہے جنہی شاہد جنہی مکامیں ہیں شاہد اللہ جنہی بیٹی بریزت دشنے ہیں جنہی مات مکام دشنہ ہیں جنہی باپ دا مکام دشنہ ہیں جس وقت تے جملے بولے نگلے جملے دو تے تھا 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 جاؤ گے چھٹا گوندل دوے چاوڑ والے بیٹی ارد کر دی یا اللہ یا اللہ تیرا نبی آخر ا επی موسیقی 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 بلکہ قادیانیت بارے گاہ لے تمہیں قادیانیت بارے جملے استعمال کرنا میں تھی کہنا قدر نبی دا ایک کی جانم ایتنی نام دارے کمی نے قدر نبی دا اچھانے والے تساؤں گے چھنے میں تھی نہیں قدر پھلاں گاہ قدر نبی دا اچھانے والے قدر نبی دا اچھانے والے ایک قدر پھلاں گاہ ایتنی نبی دا اچھانے والے تساؤں گاہ ایتنی نبی دا اچھانے والے ایتنی نبی دا اچھانے والے ایتنی نبی دا اچھانے والے قدر نبی دا اچھانے والے قدر نبی دا اچھانے والے قدر نبی دا اچھانے والے